بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میرا اپنے انڈین ویورز کے لیے پیغام ہے دیکھیں میں آپ کا شب چند تک ہوں اور میں آپ کو شروع میں ہی بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہانی کارک ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ باتیں جو کہ گودی میڈیا آپ کو نہیں بتاتا آپ کو پتہ ہے نا کہ گودی میڈیا کو گودی میڈیا کس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ گودی میڈیا باقاعدہ نرین مودی کی اور اس کی حکومت کی گود میں بیٹھا ہوا ہے صرف وہی بات کرتا ہے رٹو توتے کی طرح جو کہ ان کو بتائی جاتی ہے کہ یہ بتانا ہے انڈین عوام کو لیکن میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ پینٹا گون کی جو ابھی ریپورٹ جاری ہوئی ہے اس ریپورٹ کا ٹائٹل ہے جی ملٹری انڈ سیکیورٹی ڈیویلپمنٹس ان والونگ دی پیپلز ریپبلک آف چائنا اگر آپ اس ریپورٹ کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ریپورٹ نے باقاعد ملندر مودی کی چھپن انچ کی چھاتی کو پنکچر کر دیا ہے اور ساتھ ہی بڑا سوال اٹھتا ہے انڈین فوج کے حوصلے کے اوپر کچھ ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا بیکہ مہدے کے حوالے سے بھی کیونکہ میں یہ بیکہ مہدے کا تذکرہ اس وجہ سے کر رہا ہوں یہ وہ اگریمنٹ ہے جو کہ گزشتہ سال سال دوہزار بیس میں انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہوا اور جس قسم کی تفصیلات پینٹا گون کی اس ریپورٹ میں ہیں یہ واضح طور پر بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ انفرمیشن انڈیا کی ملٹری کے پاس انڈیا کی حکومت کے پاس تھی اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے میڈیا کے پاس بھی نہ ہوتی لیکن اس ساری انفرمیشن کو جان بوجھ کر اس وجہ سے چھپا کر رکھا کیونکہ نریندر مودی کو آپ نے سرنڈر مودی نہیں کہنا کہ اس نے انڈیا کا ایریا بہت سارا ایریا سبسٹینشل ایریا جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے چین کو چین اس ایریا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پینٹا گون کی ریپورٹ اس کی نشان دہی کرتی ہے بیکہ مہد مہدہ میں خود آپ کو زبانی نہیں بتاتا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیکہ مہدہ ہے کیا امریکہ اور انڈیا کے درمیان بیکہ مہدہ جی بیسک ایکسچینج ان کوپریشن اگریمنٹ اور بیکہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے بیکہ will help انڈیا get real time access to american geospatial intelligence that will enhance the accuracy of automated systems and weapons like missiles and armed drones through the sharing of information on maps and satellite images it will help انڈیا access topographical and aeronautical data and advanced products that will aid in navigation and targeting یعنی کہ جس طریقے سے آپ اپنے سیل فون کے اوپر جی پی ایس آن کرتے ہیں میپس آن کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ریال ٹائم ایمیجز آ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اس میں کتنا ٹائم لگے گا کتنی ٹریفک ہے راستے میں کہاں پر ٹریفک زیادہ ہے وہ آپ کو مختلف کلرز میں جو ہے اس کا پورا میپ دکھا دیتا ہے اسی طریقے سے جو امریکن سیٹلائٹ سسٹم ہے اس تک اب اس موہدے کے بعد انڈیا کا real time access ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ line of actual control جو دیفیکٹو بارڈر ہے چین اور انڈیا کے درمیان اس میں چائنیز سائیڈ کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے پاس ایک real time سیٹلائٹ ایمیج موجود ہے ان کو پتہ ہے کہ کتنی جو ہے وہ انفرسٹرکچر کی development ہو رہی ہے کہاں پر روڈز بن رہی ہیں کہاں پر میزائل نصب کیے جا رہے ہیں فوج کی موومنٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو line of actual control پر ہونے والی گزشتہ ایک سال کی developments ہیں اس کے حوالے سے انڈین آرمی کو through this dica agreement اور انڈین حکومت کے پاس یہ information موجود ہے لیکن اس information کے completely deny اس وجہ سے کیا گیا اور اس information کو public اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ اگر یہ بات تسلیم کر لے بھارت کے حکومت اور انڈیا کی military کے ہمارے علاقوں میں چین پیٹھا ہے وہاں پر تعمیرات بھی کر چکا ہے تو پھر انڈین عوام کا pressure بڑے گا اپنی حکومت کے اوپر کہ آپ ان علاقوں کو واپس لیں اس کے لیے جنگ کرنی پڑے گی اور جنگ کرنے کا حوصلہ اس report کے مضابق تو یہی لگتا ہے کہ انڈیا کی فوج کے پاس نہیں ہے یہ report کیا کہتی ہے پہلے اس report کو دیکھ لیتے ہیں اور کچھ انتہائی اہم چیزیں چین نے البتہ اس report کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ report جو ہے وہ تاثب پر مبنی ہے خاص طور پر اس کا وہ portion جس میں چین کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بات کی گیا اچھا report کیا کہتی ہے جو انڈیا کے ساتھ سرحد ہے اس پر چین مسلسل ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے ٹیکٹیکل ایکشنز لے رہا ہے جس سے وہ اپنے کلیمز ارونہ چل پردیش آپ کو معلوم ہے لداخ اور مختلف علاقوں میں چین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے لائن اف ایکچول کنٹرول کی اس کا اور بھارت کی انڈرسٹینڈنگ کے کس مقام پر اگزیکلی بارڈر بنتا ہے ان دونوں میں فرق موجود ہے لیکن چین نے گزشتہ ایک سال میں اس report کے مطابق ایسے اقدامات اٹھائیں ہیں کہ وہ اپنے کلیمز کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے مزید مضبوط کر رہا ہے اور ان علاقوں میں گھس رہا ہے ان علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھ رہا ہے کہ گزشتہ سال مئی کے مہینے سے اب تک چین کی جو فوج ہے اس کو ایک ویلیوبل بہت ہی قیمتی قسم کا ریال ورڈ آپریشنل ان ٹیکٹیکل ایکسپیرینس ملا ہے یہ جو سٹینڈ آف چلا ہے چین اور انڈیا کے درمیان اس میں چین کی فوج کو یہ تجربہ ملا ہے کہ اگر ان کی بیٹل ہوتی ہے جنگ ہو جاتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے فوجیوں کی تربیت کر رہے ہیں ریپلیس کیے جا رہے ہیں فوجی آپ کو بھی معلوم ہے کہ تقریباً ساٹھ ہزار فوجی جو ہیں وہ چائنیز سائیڈ پر اور ساٹھ ہزار فوجی جو ہیں وہ ایکٹیو ڈیپلائیمنٹ ہے اس وقت لائن آف ایکچول کنٹرول کے دونوں طرف اور دونوں اطراف میں فوجی موجود ہیں اور جو چین کی فوج ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ریال ٹائم ایکسپیرینس انہوں نے گین کیا خاص طور پر جس قسم کے بھارت کی فوج کے ساتھ لائن آف ایکچول کنٹرول پر گزشتا ایک سال میں The Pentagon's latest annual report on military and security developments involving the People's Republic of China also refers to Beijing building a large hundred home civilian village inside disputed territory between the Tibet Autonomous Region and Arunachal Pradesh کہ Arunachal Pradesh اور Tibet کے درمیان وہ علاقہ جو بفر زون ہوا کرتا تھا جو disputed territory ہے جہاں پر line of actual control کے حوالے سے ایک dispute موجود ہے اس مقام پر ایک civilian کہنے کو civilian ایک گاؤں کی تعمیر کی گئی ہے جہاں پر سو گھر بنا لیے گئے ہیں اور وہ area اس سے پہلے جس طریقے سے line of actual control پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ مقامات جو بفر زون تھے یا جن کو آپ no man's land کہتے ہیں جو diplomatic language ہے جس علاقے پر کوئی بھی ملک کی جو فوج ہے وہ نہیں آتی ان علاقوں میں اب چین نے تعمیرات شروع کر دی ہیں پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اس village کی location بتائی جاتی ہے کہ the village in question on the banks of river ساری چو is on disputed territory اور پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ the fact remains that china's construction of several such villages along the 3488 km line of actual control in recent times which are dual use and can act like extended cantonments for military use are a major source of concern for india کہ صرف یہ ایک گاؤں نہیں ہے سو گھروں پر مشتمل بلکہ جو 3488 km کا line of actual control ہے انڈیا اور چین کے درمیان اس پر چین نے متعدد many villages جو ہیں وہ اس قسم کے بنا لیے ہیں جن کو آپ dual use کہہ سکتے ہیں کہ کہنے کو وہ civilian آبادی کے لیے بنائے گئے گاؤں ہیں لیکن ان کو cantonment میں convert کیا جا سکتا ہے ان کو فوجی چھاؤنی کے طور پر کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی pentagon کی report اس infrastructure کا تذکرہ کرتی ہے جو road infrastructure یہاں پر بنایا جا رہا ہے ان گاؤں تک جانے آنے کے لیے جس قسم کا communication system یہاں پر لگایا جا رہا ہے اس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ چین بڑی منصوبہ بندی کر رہا اور تیاری کر رہا ہے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ انڈیا کو اس بیکہ مہدے کے تحت جو real time satellite images موصول ہوتے ہیں ان کو نامعلوم ہو کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے ان علاقوں میں جو کہ disputed territory تھے وہاں پر چین یہ سب کچھ بنا چکا ہے متعدد ایسے گاؤں تعمیر کر چکا ہے جو کہ انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے جبکہ چین سمجھتا ہے کہ ہمارا علاقہ ہے اب بہت سارے لوگ میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا ایک ارب تیس کروڑ ایک ارب بتیس یا پینتیس کروڑ کی آبادی کا ملک اتنا بڑا میڈیا اس کا کہتے ہیں کہ ہم بہت وائبرنٹ میڈیا ہے کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ اگر ایک بھی انچ جو کہ نرندر مودی کا یہ کلیم ہے اور ان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایک بھی انچ ہماری زمین کا ہمارے جو سرحدیں ہیں اس کا وائلیٹ نہیں ہوا چین اندر نہیں گھوسا ہمارے علاقوں پر چودہ ڈائیلوگز ہو چکے ہیں راؤنڈ آف ڈائیلوگ ہو چکا ہے لیفٹین جینل کے لیول کا بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے ایک یا دو چھوٹے سے وقفوں کے ساتھ اتنی بڑی ڈسکشنز کس وجہ سے کی جاتی ہیں اگر تو کوئی ڈسپیوٹ ہی موجود نہیں اور چین انڈیا کے کسی علاقے پر موجود نہیں تو پھر یہ ڈائیلوگ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے اور یہ ساٹھ ہزار فوجی کس وجہ سے لگائے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ سوال جینمن بنت ہے لیکن گودی میڈیا یہ سوال بالکل بھی نہیں اٹھا تھا پھر جو پینٹاگون کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو کنسٹرکشن ہے اس قسم کے جو گاؤں بنائے جا رہے ہیں اور دیگر جو انفرسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول کی دوسری طرف وہ have been a source have been a major source of کانسٹرنیشن in the انڈین گورنمنٹ and میڈیا کہ ان کو پریشانی اور انگزائیٹی بہت زیادہ ہے دیپریشن میں انڈین گورنمنٹ اور انڈین میڈیا ان کو انگزائیٹی ہے ان کو اس وقت بہت شدید پریشانی ہے کہ یہ چین جو ہے وہ اگزیکٹلی کر کے آ رہا ہے ان کے ساتھ پھر آگے جو ہے وہ یہ ریپورٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو چین ہے وہ تمام سپیکٹرمز میں تمام ڈومینز میں اپنی ملٹری پاور کو بڑھا رہا ہے اور اس نے یہ کلیم کیا کہ تقریباً جو اس کے نیوکلئر وار ہیڈز ہیں جو ایٹمی اسلحہ ہے اس کو اس کی تعداد کو تین گناہ بڑھا لے گا چین یعنی کہ سات سو وار ہیڈز جو ہیں وہ چھ سالوں میں اور تقریباً ایک ہزار سے زائد ایٹمی وار ہیڈز دو ہزار تیس تک چین حاصل کر لے گا ابھی سوال ایسے چین نے کہا کہ یہ تاثب پر مبنی ہے یہ بات درست نہیں ہے ان کی جو وزارت خارجہ اس کے ترجمان نے یہ بات کی پھر اس کے بعد ساتھ ہی پیٹاگون کی ریپورٹ ایک اور چیز بہت اہم کہتی ہے کہ تیکنگ نوڈ آف چائنا از قویسٹ فور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسٹ سی فور آئے یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹیٹرا سی آئے جس میں کمانڈ کنٹرول کمیونکیشن کمپیوٹرز انڈ انٹیلیجنس سسٹمز کی حوالے سے چین چاہتا ہے کہ اس اپنی ٹیکنالوجی کو امپروف کرے اس پر پیٹاگون کہتا ہے کہ جو پیپلز لیبریشن آرمی ہے وہ ایک فائبر آپٹک نیٹورک بچھا چکی ہے ویسٹرن حمالیاز میں جو مغربی حصہ بنتا ہے ایسٹرن لداخ کے علاقوں میں جب گزشتہ سال یہ سٹینڈ آف کا آغاز ہوا اس وقت چین نے یہ سارا کام کر دیا انہوں نے وہ فائبر آپٹک کیبلز بچھا دی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ علاقے ہیں جو ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں جہاں پر اس وقت ایکٹیو سٹینڈ آف چل رہا ہے چین اور انڈیا کے درمیان وہاں پر چین کی کمیونکیشن سیکیور ہو سکے اس کو جو ہے وہ لیک نہ ہو اس کو کوئی بھی جو ہے وہ اس میں سپائنگ اس کی نہ کی جا سکے جاسوسی کے ذریعے اس کو اس کمیونکیشن کو پکڑا نہ جا سکے پھر پینٹاگون جو ہے اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چائنہ اور انڈیا جو ہیں وہ اس سارے وقت کے دوران ان کی ایک بڑی ڈیپلائیمنٹ موجود ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پر اور ابھی تک جو ڈس انگیجمنٹ کے لیے نیگوسییشنز ہوئی ہیں مذاکرات ہوئے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں بگننگ ان میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو مائی دوہزار بیس میں یہ سارا باملہ اس کا آغاز ہوا پی ایل لے نے انکرشن کی وہ گھوسے انڈیا کے علاقوں میں اب یہ پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے علاقوں میں گھوسے انہوں نے انکرشنز کی انٹو کسٹمیریلی انڈین کنٹرول تیریٹری اکروس دا ورڈر انہیز کنسنٹریٹی ٹروپس اٹھ سیورل سٹینڈ آف لوکیشنز الانگ دی ایل اے سی پینٹاگون ہے انڈیا کا دوست ہے نریندر موڈی کہتے ہیں نریندر موڈی اور جو بائیڈن کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں تو جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ان کا پینٹاگون یہ کہہ رہا ہے کہ چین کی جو پیپلز لیبریشن آرمی ہے وہ مائی دوہزار بیس میں آپ کے علاقوں میں گھسی گھس کر اس نے وہاں پر اپنے فوجی تائنات کیے یہ وہاں پر موجود ہیں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مذاکرات کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں پھر آگے جو ہے وہ پینٹاگون کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ایک سبسٹینشل ایک بڑی تعداد میں ریزرف فورس جو ہے وہ طبت اور سنگ کیانگ کے ملیٹری ڈسٹرکس میں ڈپلائی کی گئی ہے اور جو انٹیریئر ہے اندرون ہے ویسٹرنگ چائنہ کا اس وہاں پر ایک ریپیڈ رسپونس کے لیے کہ ان کیس کے لڑائی بڑھ جاتی ہے ایڈیا کے ساتھ تو ریپیڈ رسپونس فورس کے طور پر جو ریزرف فورس ہے اس کو تائنات کیا گیا ہے پھر ساتھ ہی یہ ظاہر ہے کہ پینٹاگون کی ریپورٹ ہے امریکہ کی ریپورٹ ہے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ سارے معاملے پر چین کو برد الزام ٹھہرانا تھے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے لائن اوف ایکچول کنٹرول پر اس کا ذمہ دار ہے چین اور چین جو ہے وہ یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ انڈیا کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے اور انڈیا کو روکا جائے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھانا چھوڑ دے امریکہ کے ساتھ جس قسم کے معاہدے کر رہا ہے جس میں لیموہ کمکاسا بیکا اس قسم کے معاہدے شامل ہیں ایک انکریز ڈیفنس کوپریشن نظر آتا ہے کوارڈ میں انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا ایکٹیو پارٹنر ہے چوکڑے میں اور وہ انڈو پیسیفک ریجن میں جس طرح سے چین کے خلاف صف آرہا ہو رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ تو پینٹاگون کی رپورٹ یہ ایسرٹ کرتی ہے کہ جو لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہونے والے واقعات ہیں گزشتہ ایک سال میں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین بڑھا رہا ہے دباؤ انڈیا کے اوپر تاکہ انڈیا کو اس پریشر کے نیچے مجبور کیا جا سکے کہ امریکہ کے ساتھ اپنی پینگے نہ بڑھائی جائیں یہ تو رپورٹ ہے اس کے مزید مدرجات میں ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے کھایا پیا حضم کر لیا اس کے ساری گفتگو کی انڈین میڈیا نے اس رپورٹ کے مدرجات بھی چھاپے ہیں آپ انڈین میڈیا پر جائیں گے لیکن کوئی بندہ نہیں ہے جو اس سوال اٹھائے کہ پینٹاگون کی جو رپورٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ تو واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ چین انڈیا کے علاقوں میں بیٹھا ہے اور باقاعدہ اگر یہ بات نرندر موڈی کی طرف سے ان کی حکومت کی طرف سے کہہ دی جاتی ہے کہ ہمارے علاقوں میں چین نہیں بیٹھا ہوا اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا انہوں نے مان لیا کہ چین جن علاقوں میں موجود ہے ان کی فوج جن ایریاز میں موجود ہے وہ چین کے اپنے علاقے ہیں اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا اور راہول گاندی جو سوال اٹھا رہے ہیں راہول گاندی سمیت جو انڈیا کے اس وقت اپوزیشن کے پولٹیشن سوال اٹھا رہے ہیں وہ سوال بڑا واضح ہے کہ سرنڈر موڈی نے علاقہ انڈیا کا سرنڈر کیا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور پھر وہ آ جاتے ہیں لائن آف کنٹرول پر دیوالی کے موقع پر فوجی وردی پہنتے ہیں فوجی ٹوپی پہنتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹوپی ڈراما رچاتے ہیں اس کے پر میں نے ویڈیو کی تھی مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی وہ سارا معاملہ چل رہا ہے مزید ڈیولپمنٹس چل رہے ہیں اس ریجن میں بہت ہی انٹرسٹنگ روس اور انڈیا میرا خیال ہے کہ ان کے درمیان اب بڑا ہی ایک امپورٹنٹ فیز آ رہا ہے ریلیشنشپ کے حوالے سے اور ٹو پلس ٹو ڈائلوگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں دورہ ہو جائے روسی صدر ولادم ارپورٹن کا انڈیا کا یہ دورہ اس سے ریلیٹڈ کچھ بہت اہم تفصیلات ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے میں بات کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ